موسیقی سی پی او ملتان رانہ منصور الحق کا جلال پور پیر والا کا دورہ پولیس خدمات مرکز اور ٹریفک سکول کا افتتہ کیا افتتہی تقریب میں پولیس آفسران سیویل سوسائٹی نمائندگان سمیر شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی پی او ملتان رانہ منصور الحق کا کہنا تھا افتتہائی طور پر یہ خدمت سینٹر ابھی ایک نشست میں کام کرے گا بعد ازاں اس کو ڈبل شفٹ میں بھی کر دیا جائے گا بیسکلی یہ خدمت سینٹر انیشلی تو صبح سے لے کر نو بھائی سے لے کر پانچ بھائی تک کام کرے گا شام کو اس کے بعد یہ باندھ ہو جائے گا مگر جو لسنسنگ کی فیسلیٹی ہے وہ ہم ٹونٹی فور آر جوانا وہ اس کو شروع کریں گے پھر اگر سبسیکوینٹلی ہمیں لگا کہ اس میں ورک لوڈ زیادہ ہے اور ہمیں زیادہ نفسی کی ضرورت ہے تو پھر ہم ڈبل شفٹ شروع کر لیں گے اس میں بیسکلی بیس سہولیات ہیں جس کے اندر کے بیسک سہولت جو رہاں ٹرافک کی لسنسنگ کی ہے اور ویکلی ایک دفعہ جو ہے نا ریگلر لسنس بننے کے ٹیسٹ ویڈا باقی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایف آئی آر کی حصول اس کے علاوہ باقی جو ایف آئی آئی کی ریجسٹریشن ہوتی ہے ٹیننس ریجسٹریشن ہے اس کے علاوہ جو آپ ملازموں کو چیک کروا سکتے ہیں کیونکہ ریکارڈ تو نہیں باقی ایف آئی کی کوپی لے سکتے ہیں اس طرح کی تقیبہ بیس سے قریب سہولیات ہیں جو کہ ریگلر تمام جو ایف آئی سنٹر میں ملتی ہیں وہ تمام یہاں پہ ملیں گے خطاب کرتے ہوئے سی ٹی او ملتان رانہ منصور علک کا کہنا تھا لوگوں کی سہولیات کے لیے پولیس سسٹم کو جدید کرنے پر ہمارا کام جاری ہے عوام کے مسائل کم کرنے کے لیے ایس پی صدر سرکل کا آفیس زیادہ بات شفت کیا گیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو عام طرف میں دکت نہ ہو اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ دس سے پندرہ کلومیٹر کی ریڈیس میں ایک خدمہ سنٹر ہونا چاہیے تاکہ عوام جو ہے ان کو بہت زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے بیسک سہولیات کے لیے تو اسی کابش کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر فائنلی ہم نے اس کو انیشری بنا دیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ ہم اور بنائیں گے شاید بستی ملوک میں بنائیں اور مخدوم رشید میں بنائیں سی پی آنے عوام کے مسائل بھی سنیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد نواز وطن نیوز سلال پور پیر والا موسیقی